بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو دور کرے گی اور اس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے مختلف ورکنگ گروپس بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اپوزیشن کو جو ہے وہ آن بورڈ کیا جائے گا جو اس کا سیاسی اتفاق رائے ہے کانسنسس لانے کے لیے سپیسیفیکلی سپیکنگ کلندن تظیموں کے خلاف کاروائی اور فوجی عدالتوں کے توسیم کے حوالے سے اور اس کے جڑے ہی معاملہ ہے کہ فیرنشل ایکشن ٹاس فورس کا جو ایشیا پیسیفیک گروپ ہے وہ پاکستان آیا انہوں نے پاکستان میں وزارت داخلہ وزارت خارجہ ہماری سیکیورٹی ایک فیج کمیشن آف پاکستان کاؤنٹر ٹیرزم یونٹ فیرنشل جو مانٹرنگ یونٹ اور دیگر حکام سے ملکاتے کی آپ کے علمے ہیں کہ پاکستان فیرنشل ایکشن ٹاس فورس کی گری لسٹ میں ہے اور یہ جو گروپ ہے یہ اپنی رپورٹ دے گا یہاں پر ملکاتوں کے بعد کہ پاکستان نے ٹیرر فیننسنگ کے خلاف پروسکرائب اورگنزیشن کے خلاف کتنا عملی کام کیا ہے کیا ہم ان کو مطمئن کر پائیں گے اور ان کی رپورٹ ظاہر سی بات ہے ہماری بھی رپورٹ جائے گی اور غالباً جون میں اس کا پھر فیصلہ ہونا ہے کہ پاکستان کو گری لسٹ سے نکالنا ہے یا گوڈ فورویڈ بلیک لسٹ میں ڈالنا ہے ان حوالے سے آج گفتگو کریں گے ساسی محاصل پر لیکھیں تو سابق صدر آصف زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ کو قبل اس گرفتاری ابونی زمانت دس اپریل تک دے دی گئی سلامباد ہائی کورٹ میں آج سابق صدر اور ان کی ہمشیرہ پیش ہوئے اور ان کے وکیل فاروق ایچنائک کی استعدادہ تھی کہ ٹرائل مکمل ہونے تک نیب کو ان کی گرفتاری سے روکا جا صرف زرداری صاحب پر دیس مارچ کو ان کی یہاں نیب میں بھی پیشی ہوئی تھی اس حوالے سے بھی ضرور جانیں گے اور آج بلاول بوٹو زرداری کا ٹرین مارچ بھی لڑکانا پہنچ گیا ہے ہم نے اپنے اس ویک کے پروراموں میں کہا تھا کہ اس کا ذکر کریں گے آج پیپلز پارٹی کی چونکہ نمائم میں ہمارے صاحب موجود ہیں اس حوالے سے جانیں گے اس کے جو اقراض و مقاصد تھے او کے سر تک اچیو ہوئے اور فارم پرائم سٹر نواز شریف جن کی سپریم کورڈ آف پاکستان نے چھ ہفتوں کے لیے تیبیہ بنیادوں پر زمانت کی تھی آج شریف میڈیکل سٹی میں ان کا چیک اپ ہوا اور ان کے چیک اپ جو ہے وہ دل کا عرضہ ہے گردوں کی تکلیف ہے مریم نواز جن کی بیٹی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اب یہ دیلی کی بنیاد پر ہوگا انجائنا کے کچھ اٹیکس کے خچات ہیں اور ساتھ ساتھ چونکہ گردے ان کے کمپرومائز کر گئے ہیں تو ڈاکٹر اس حوالے سے چیک اپ کریں گے تو یہ بھی معاملہ سامنے آئے گا کہ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے شریف میڈیکل سٹی سے اپنے علاج کرانے کا ان حوالے سے بھی گفتوک کریں گے کیونکہ زمانت کی سیاست بھی چل رہی ہے نواز شریف صاحب زمانت پر رہا ہوں چھ ہفتوں کے لیے زرداری صاحب کی ابوری زمانت جو ہے وہ انہیں ملی ہے تو زمانت کی سیاست اور سال 2019 یہ بھی اہم لیں گے ان کا بنت ہے تین شخصیت ہمارے ساتھ اس وقت اسلام آباس سٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا طور پر آپ سے قرائے جاتا ہوں سینیٹر سہر کامران صاحب ہیں پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے ان کی برکزی رہنم ہے آپ کا بہت شکریہ سہر کامران صاحبہ کے آپ نے ہمیں وقت دیا ہمائیو افتر خان صاحب فارمو پیٹرل منسٹر پی ٹی آئی کے سینئر رہنمہ ہمائیو افتر خان صاحب نیشنل ایکشن فلان ایک بہت ہمارا امپورٹنٹ ہے اور اس پر ملیٹریل سائٹ پہ تو دو ہم آپریشن کر چکے ہیں رد الفساد اور آپریشن ضربیاز لیکن سیویلین سائٹ پہ اب ہم لوگوں نے کافی کروائی ہیں تیز کی ہیں فرنیشنل ایکشن تاس سورس بھی یہاں پر موجود تھی اس کے حوالے سے میڈیا میں مختلف اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان کی جو بینکنگ چینل سے ٹیرر فرنسل روکنے کے اقدمات کو تو سرا ہے لیکن میڈیا اطلاعات کے مطابق حلیق یعنی صاحب کی بھی سٹوری ہے کہ انہوں نے زلائی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ جو ان کی فنڈ ریزنگ اور جو اور ایشوز ہیں اس پہ کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے کتنا کرٹیکل ہے ان کو سٹیسفائی کرنا اور اس میں پولٹیکل کنسنسز بیلڈ اپ کرنا مائی اخترتاب چونکہ بلاول بٹو صاحب نے ٹرین مارچ پہ بھی وہ بیانیاں رکھتا ہے کہ ہمارے خلاف اعتصابی کا روائیاں اور کل اطلاعات تنظیمیں اینڈر اور قومی دھارے میں لانا کیا کہیں گے آپ لیکن جی نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس میں جس ایک ادارہ نے ایکچول اس کو ایمپلیمنٹ کیا جو ان کو ایمپلیمنٹ کرنے کی چیزیں تھی وہ تو پوری طریقے سے ہوئی ہیں آپ پتہ کے دوہزار چاہدہ کے بعد پتہ کے دوہزار چاہدہ سے پہلے جو ملک کے اندر جو ٹیرر ایکٹیوٹیز تھیں ایسے تنظیمیں جو پاکستان کو اٹیک کرتی ہیں ملک کے اندر یا ملک سے باہر رہ کے ان کے خلاف تو بہت ایفیکٹیف ایکشن ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آپ جیدر جیدر یہ گورن ٹیرر ہو رہی ہے اس میں جو پاکستان آمی کی پرفارمنس ہے وہ بہترین ہے اور بہت کم وسائل میں یہ کاروائی ہوئی ہے آپ نے دیکھا کہ امریکہ ایک ٹریلین ڈالر خارج گیا نیٹو ستارہ سال میں اور نتائج آپ کے سامنے ہیں پاکستان آمی جو ہے وہ اس نے بہت ایفیکٹیف طریقے سے کیا نمبر وان نمبر ٹو انفورچنیٹلی حالانکہ تمام میجر پلیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس تا نیشنل ایکشن پلان میں اور یہ جتنی بھی میجر پارٹیز ہیں ان کی وفاق میں یا سوو میں حکومتے رہی ہیں لیکن ہم نے کسی قسم کی کوئی خاطر ہوا اس میں نہیں دیکھی پراغرس نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن پہ کچھ تو ایسی صورتحال بنی کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ڈان لیگز کے واقعات ہوئے اور یہ سارے واقعات ہوئے جس سے ایک کنفرنٹریشن کی شکل اختیار ہو گئی جس میں ملک کے سنسٹیو ادارے سمجھتے تھے کہ ایسی چیزیں کہیں گئیں جس سے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے پوزیٹیو چیز یہ ہے کہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے یہ اور ملک کے سنسٹیو ادارے جن کے ساتھ مل کے آپ نے یہ ایمپلیمنٹ کرنا ہے وہ on the same page ہیں it is an achievement for پاکستان میرا آپ نے جو politically کا ماذب کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھوٹو صاحب کی امیدیں ہیں قوم کو ایک میجر پارٹی کے وہ چیئر پرسن ہے کہ وہ پاکستان کے لئے میں نے ان کو ڈی باٹس میں سونا تھا ایک انڈین جنرلس کے ساتھ وہ بڑا اچھا بولے تھے لیکن اس وقت مادل کے ساتھ جو statement ان کی آئی ہے یہ کوئی مناسب دیکھیں یہ statement سب سے زیادہ کون رشحال رہے گی انڈیا انڈیا اوکے یہ statement انہوں نے جس وجہ سے بھی دی ان کی فیملی جو پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ ابھی ایک اس میں جوڈیشل کاروائی سکروٹنی سے گزر دے گی بلاول صاحب کو بھی سکروٹنی ہے سکروٹنی ہے اب ہم بار بار کہتے تھے کہ آپ کی جو کیسز ہیں ہمارے آنے سے پہلے کہ بنے ہوئے سپریم کورٹ کی سوہ موٹو ایکشن جے ایٹی سپریم کورٹ کی یہ آپ کو ریلیف پینی اداروں سے ملے گی اور انہی اداروں سے ریلیف مل رہی اور یہی میں پیول پارٹی کی بھی کہوں گا کہ آپ پاکستان کے اداروں پہ امید اچھی رکھیں اس میں کافی حد تک ان کو فیرنس اور ریلیف ادھر سے ملے گی ایک این آر او ایک آرڈنینس کی شکل میں آیا تھا پروید مشرف کا اور وہ نالن وارڈ کرا دیا گیا تھا امران خان صاحب تو ابھی تب امرجنز ہی تھی اب تو امران خان صاحب تو کوئی بیل نہیں لائیں گے اسیمبلی میں تو وہ کیوں کہتے کہ پروسکرائب اورگینزیشنز کو قومی دارے میں لانے کیا اپوز کرتے ہیں کون جی بلاول بھٹو صاحب ہمیں مرزیلائز کیا جا رہے ہیں ان کے مطابق it has to do with the current scrutiny judicial scrutiny جو کہ top party leadership people party کیا وہ کہتے ہیں انجینئرین کے لئے استعمال ہو رہا ہے دارہ political انجینئرین آپ کو علم ہے جب 2002 کی ساملی میں آپ کو امر تھے اور پروسکرائی پروسکرائی لوگوں نے جو بھی people party کے بارے میں کہا ہے لیکن people party ایک national party ہے اور اس نے critical moments پہ ایک اچھا nationalistic role بھی ادا کیا ہے اور اس پر ان کو یہی یاد رکھنا چاہیے یہ بڑا critical time ہے دیکھئے اب ہم عملی جامعہ پناہ رہے ہیں ان پروسکرائیب تنظیموں میں جو پاکستان مقیم ہے اور ان کی کرنی ہے دیکھئے اب ہم کیا کریں گے ہم جہاز لے جائیں اور ان کے اوپر برسانے شروع کر دیں یہ leadership وہ تو پاکستان کے قوانین کے مطابق try ہوگی لیکن ان کے جو ہزاروں لوگ ہیں ان کو آپ کیا کریں کشنی میں بٹھا کے جہاز دوبار دیں گے کیا کریں گے یا ان کو کسی اور ملک بھیج دیں گے ان کو آپ نے اسی اسی معاشرے کے اندر ایک بار پھر integrate کرنا ہے اگر integration کا لفظ نیشنل ایکشن پلان کے بیس نکاف میں نہیں ہے تو چلیں 21 نکاف بنایا اس پہ بھی رضا مندی کر لیتے ہیں دیکھیں میں ایک گزارش میں اور کروں فی ٹی ایف کے دیکھیں فی ایف میں میری نظر میں پاکستان کے قوانین اور باقی سب چیزیں بالکل ٹھیک چل رہی جی جو دو چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں جی ان کی جو ٹیرر فیننس ہے وہ بلوک ہونی ہے بھی ایفیکٹی ابھی نہیں ہوئی اور ان کی جو فنڈ ریزنگ ہے وہ کپیسٹی یہ دو چیزیں جی میان آپ کو اپنی پیشن I don't know جی I'm not I'm not a cabinet member right now and even if I was I don't know if I would have been to disclose but میں as ordinary member of PTI اور جو میں تیس سالکھا مرة تجربہ ہے یہ I personally feel کہ یہ فوکس ہونا چاہیے ورنہ یہ جو گری list ہے اور ورس میں نے ایک نئی لسٹ بن رہی ہے وہ گری ہوگی لیکن سینکشن لگ جائیں گی اچھا یہ ایفٹ ایف کو آپ کو سیدھے سے لینا پڑے گا اور اس کے لیے بلاول بوٹر زرداری صاحب کو میری گزارش ہوگی کہ اس پر نیشنل انٹرس کو زیادہ وہ ترجی دیں اور اس پر بہت ضروری ہے کہ تمام میجر پارٹیز اور تمام پارٹیز آن دی سیم پیج ہوں with respect to this issue اس کے لیے بیٹر آپ سے سوال پوچھوں گا لیکن سیر کامران صاحب آپ سے بتائیے گا بلاول بوٹر زرداری صاحب نے ٹرین مارچ بھی کیا ٹرین مارچ انہوں نے کہا انہوں نے کلیر کیا کہ اے سپیس بند تھی اور میں نے وائٹ ٹرین جانا مناسب سمجھا اور حکومت کرانے کے لیے یہ حکومت کو چیلنج کرنے کے لیے نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ وزیراعظم ہاؤس سے چیخیں انہیں سنائی دے رہی ہیں آن سے میں جانا چاہوں گا اسی دوران جب وہ تقریر کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کا سٹیمنہ کافی زیادہ ہے بیدی کی طرح انہیں بہت جلسوں جب مقامات پر تقریر کی کلدن تنظیموں کو قومی دھارل پلنانے کے مخالف ہیں اور وہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی اگر جی ایٹی بنی ہے تو احسان اللہ احسان پر بنے دوہزہ اٹھارہ کلیکشن میں بنے اس کا جوڑ کیسے آپ لوگ ملاتے ہیں جو جیوڈیشن سکلوٹینی ایک آنٹیبیلٹی سکلوٹینی کی امائی اتھارہ صاحب نے بات کی سیحر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں ایک سوال میں بہت سارے سوالات ہیں پہلی چیز جو ہے میں نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں بات کروں گی کیونکہ سبجیکٹ is very close to my heart میں سمجھتی ہوں کہ اصل اچیزمنٹ وہ نیشنل کنسنسس تھا جو نیشنل ایکشن پلان کے پاس ہونے کا تھا یعنی دسیمبر دوزار چودہ دسیمبر دوزار چودہ کے افسوسناک ایک نیشنل کنسنسس ڈیویلپ ہوا تھا اور اس تھی بیس نوقات تھے اور میرے خیال میں اگر اس ایشن کو سب سے زیادہ پارلیمنٹ میں اٹھایا تو وہ میں نے اٹھایا اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ جب آپ خود دیکھتے ہیں دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا زیادہ انٹرسٹ یہ ہوتا ہے اور اپنے ملک کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ پیس اور پروسپارٹی کی طرف آگے پڑے لیکن اب سوچی بات ہے کہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان کو ابھی جو بات آپ نے کی کہ ہم نے اس کو صرف میلیٹری اچیفمنٹ تک محدود کر دیا یعنی یقیناً پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جس نے دہشت گردوں کو شکست دی دہشت گردی اور انتہا پسندی کو شکست تو نہیں دے سکا بھی لیکن دہشت گردوں کو شکست دی کیونکہ ہم نے اپنی سپیس ریکاور کی اور ہم نے دہشت گردی کا صفائے کیا ان علاقوں سے جہاں پہ ہم پاکستان کا جھنڈا لہرائے نہیں جا سکتا تھا دینگ دی میمبر اپس ایرک ڈیفنس کمیٹی پہ ہم ایران شاہ بھی گئی بکہ خیل بھی گئی باقی علاقوں میں بھی گئی اور بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ ہماری فورس نے وہ کیا جو نائٹو فورسز مل کر نہیں کر سکیں جیسے ابھی ہماری وفتر صاحب نے فرمایا کہ ایک ٹریلیون سے زیادہ امریکہ نے خرچ کیا لیکن وہ اخوانستان سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر سکی اور نہیں دہشت گردوں کے خلاف کوئی کامیاب آپریشن کر سکی یہی ہم نے باقی بھی میڈلیس کمٹریز میں بھی دیکھا کہ یہ ایک ایشو رہا لیکن پاکستان نے کامیابی حاصل کی لیکن اس کے بعد ہم نے جسٹس کازی عیسیٰ پائیس کی ریپورٹ کے پر توجہ نہیں دی کوئیٹا کے اندر جسانیہ ہو ہوا اس کے بعد اس پر توجہ دینے کی ضرورت تھی یہ بھی ایک ایمپورٹن پہلو ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے مگر شیاریٹی ضرور دیتے ہیں بغیر سوچیں سمجھیں کہ وہ کس مقصد کے لیے دی جارہی ہے وہ فنڈنگز کہاں جارہی ہے اور اب تک یہ کہ کس طریق کیا وسائل ہے ان پروسکرائیڈ آگنائزیشن کے ادر دین دی چاریٹی کہ وہ اپنی یعنی جہاں ملک کو جو ہے فانینشل جو ہے پرابلمز درپیش ہیں ان کی کس طریقے سے جو ہے جو ہے وہ چلتے ہیں تمام امور چلتے ہیں تو یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ جو ہے وہ سوال ہے اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جب تک نیشنل ایکشن پلین کے تمام بیس ناکات پر مکمل عمل نہیں ہوتا پولٹیکل ویل کے ساتھ اور ایک جو ہے میں سمجھتی ہوں کمیٹسمنٹ کے ساتھ اس وقت تک شاید ہم جو ہے انتہا پسندی کو جو کہ ایک اور ایشو ہے دہشت گردی کے لیے اس پر جو ہے قابو نہیں پاس سکتے رہے گے بناول بٹو زرداری صاحب تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ انہوں نے ہم ہر سال چار اپریل کو جب سے شہید ذلفقار علی بٹو کی شہادت ہوئی وہاں پر جاتے ہیں ہمارا ایک اجتماع ہوتا ہے پاکستان پیپس پارٹی کا اور یہ میں ہمیں بیانیے کی بات کر رہا ہوں میں ہمیں بیانیے کی بات کر رہا ہوں انہوں نے ظاہری بات ہے یہ سپیس نہیں تھی وہ ٹرین سے گئے جو مین سٹیمنگ کے اوپر آپ بات کر رہے نا احسان اللہ احسان تجب انٹرویو مین سٹیمنگ چینل پر آیا تھا تو سبی کو اعتراض ہوا تھا دیکھیں ابھی دیس آوال اس سے ہیں کہ ہم نیشنل ایکشن پرین کی بات بھی کر رہے ہیں ہم انتہا پسندی کے خلاف اپنی کمیٹمنٹ کی بات بھی کر رہے ہیں اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پروسکرائبڈ ارگنائزیشن نہ صرف فعال رہتی ہیں بلکہ کسی بھی وقت چیلنج کر کے آپ کے ملک کو خستج بنا لے پلوامہ اٹیک ہوتا ہے پھر فضائی خلافت دیکھیں جب پاکستان کی بات آتی ہے تو پوری قوم ایک آواز ہوتی ہے اور آپ نے یہ دیکھا پلوامہ اٹیک کے بعد پارلیمنٹ کے اندر کسی قسم کی بھی سیاسی فضا تھی لیکن تمام پولٹیکل پارٹیز بیٹھیں ایک آواز سے بیٹھیں ایک اٹھٹھی ہوئیں اور ایک مضبوط آواز کے ساتھ پاکستان کے لیے انہوں نے پاکستان کا نارا یہ کیوں آئی بات یہ چاہتی مجبوری ہے یہ پولٹیکل سکروٹنی بھی آپ نہ کہیں جیدے کے جیدیشل سکروٹنی بھی آپ نہ کہیں کیونکہ اکاؤنٹیبلیٹی یا جیدیشل سکروٹنی یا جو ہے احتساب اس کے پیپلز پارٹی کبھی بھاگی نہیں ہے ابھی آپ یہ بولیں بیل کروالی زمانت کروالی لیکن آصف علی زرداری صاحب نے ایسا جرم جو کبھی ثابت نہیں ہوا اس پہ گیارہ سال جیل میں بھی گزار دی کیا ان کا وہ گیارہ سال واپتیس آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے پھر نیف کا جو بھی کردار ہے اس پہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات نہیں ہیں پی ٹی آئی کے بھی تحفظات ہیں نیف کے بھی تحفظات ہیں تمام پولٹیکل پارٹی کے تحفظات ہیں اگر تحفظات ہیں تو پھر میں سمجھتی ہوں ان تحفظات کو دور ہونا چاہیے کیا وجہ بنی اس سوال کرتے ہیں انسار سال کے پاس کہ آج ہونی تھی پارلیمانی لیڈرز کی ان کے امبر بریفنگ وزارت کے خارجہ میں اس سے شباشلی صاحب نے بھی معذرت کر لی زرداری صاحب نے بھی معذرت کر لی اگر آپ کی کچھ تحفظات ہیں شاہد قریشی صاحب نے کہا انبائٹنگ دے دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس قسم کے ایکشنزوں کلدن تنظیموں کے خلاف ان کی فنڈنگ روکھنے کے حوالے سے یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ ایسی فضاء بلٹ کریں احتساب کرنا ہے اداروں نے ان کو احتساب کرنے گئے حکومت احتساب کا ادارہ نہیں ہے حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ ٹرس وہ کانفیڈنس وہ فضاء بلٹ کریں اور پارلیمنٹ نیچنل ایکشن پلان پارلیمنٹ سے پاس ہوا تھا اور مین سٹریمنگ جب تک کہ آپ ایک پروسس سے نہ گزاریں ان کا جو مینٹل ڈیزیز ہے اس کو آپ پیور نہ کریں آپ جو روٹ کاؤز ہیں ان کو اڈریس نہ کریں آپ کا آئیے نکتہ آئے تو یہ مین سٹریمنگ کبھی نہیں ہوتا فضاء کی بات انصار ابھائی صرف صرف آپ سے منجاننا چاہوں گا جو ہمارے احتساب صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کبھی بہت بات ہو رہی تھی زمانت کے بعد کیجئے وہ شباشرین صاحب کا بیانی ہے کہ اس نے قلیدی کردار ادا کیا کہ انہیں ایک انپریسیڈنٹڈ ریلیف ملے سپریم کورٹ سے اور جس سے آسے صحیح خوزہ صاحب شروع کا جب فیصلہ تھا پانامہ کا تو یہ اسی میں ہی ان کا بھی آیا تھا وہ سسلین مافیہ والی بات اور اس وقت کے نونلی کی حکومت کے وزراء بہت حد کے ترقید ہراتے تھے زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کو بھی گلہ ہے ان کا یہ کہنے کے ریلیف ان کو یہی سے ملے گا زرداری صاحب کے پچھتے مقدمت عدالتوں سے سارے بری ہوئے ہیں کیا کہیں گے یہ ہماری پولیٹیشنز جب ایکانٹویبیلیٹی کی ضرد میں آتے ہیں تو اس وقت ان کو یہ پرابلم بھی پیش آتی ہیں پہلے میں تھوڑی سی بات پروسکرائب آرگنازیشن پر کرلوں دیکھیں جو میرا اس کے اوپر ویو ہے پہلے تو فی ٹی ایف کا بہت سے اگر دوسری ایسپیکٹ سے تو سب سے امپورٹن ایسپیکٹ انٹرنیشنل پولٹکس کا ہے کہ کیا امریکہ ہم سے چاہتا کیا ہے بیسک سب سے امپورٹن واشنگٹن ہے وہ کیا چاہتا ہے اگر اس نے ہمیں آرم ٹوشنگ کرنی ہو تو اس کے پاس فی ٹی ایف اور بہت سے بہانے ہیں ورنہ یہی فی ٹی ایف ہم گریلیس میں تھے اس میں سے ریمو بھی ہو گئے کچھ بھی نہیں ہوا تھا دیکھیں اور دوسری بات بلاوال صاحب کی بھی چونکہ بات کروں گا اور صرف بلاوال صاحب نہیں ہمارا میڈیا بھی پاکستان کا دیکھیں انڈیا کیا ان پروسائیب اگرنزیشن کے بات کرتا ہے جو کہ پاکستان کو ہٹ کرتی ہیں جو پاکستان میں جو پاکستان میں ٹی ٹی پی جو پاکستان میں ٹی رزم کرتے ہیں اصل بات ہوتی ہے ان پروسائیب اگرنزیشن کی جن کو ہم نے پروسکرائیب ڈیکریر کیا ہے بیکاوز یو این نے کر دیا ان کو ہمارے وہ دوستیں ہمارے وہ بھائیں انہوں نے پاکستان کو کبھی نقصان نہیں پہنچا ہے ہم نے نہیں کیا رہے ہیں جی اکیشہ محمد کو دوہزار دو میں پروسکرائیب کیا نہیں نہیں میں اور بات کر رہا ہوں میں اور بات کر رہا ہوں دیکھیں کہ کیوں کیا مطلب فرض کریں جماعت اداعا کی بات کریں کیوں کیا وہ پاکستان کے اندر جو ایکٹیوٹیز ہیں اور وہ کس قسم کی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو اگر پیسہ ملتا ہے تو سلاب ہوتا ہے زلزلہ ہوتا ہے آپ سندھ میں چلے جائیں آپ روشتان میں چلے جائیں کہ کتنا کچھ کام کیا ہے انہوں نے ویل فیر کا کتنے سکول چلاتے ہیں کتنے ہسپیٹلز چلاتے ہیں یہ سب کے سامنے دنیا ساری کے سامنے انڈیا اعظام لگاتا ہے انڈیا نے ابھی پروامہ کے اوپر بھی اعظام لگایا اس اعظام کی کیا حیثیت ہے انہوں نے پتھان کورٹ پہ بھی لگایا پہلے بھی اور شیئر کیا ایویڈنس کیا اللہ جانتا ہے آج بھی فرامہ سے سیسنگ دی ہے پروسکرائیب ایویڈنسیشن کے پروسکرائیب چیف کہتے ہیں کہ مجھے انٹرنیشنل آپ پریبیروں میں لے کے چلے جائیں میرے خلاف ایویڈنس لے گیا ہیں ہمارا پرولم یہ ہے کہ ان ایشوز یہ جو پروسکرائیب ایویڈنسیشن جو اس ملک کے ساتھ جنہوں نے کبھی کچھ ایسا نہیں کیا جو انڈیا کا نیرٹیو ہے جو امریکہ کا نیرٹیو ہے وہ ہمارے کچھ سیاستدانوں کا بھی نیرٹیو ہے اور وہ ہمارے میڈیا کے بھی بہت سے لوگوں کا نیرٹیو ہے انہیں ریشتل کی انصار بھئی جائشت جو ہوتی ہے وہ دیکھ پوچ کو کہتے ہیں وہ ہمارے کچھ پاکستان ارمی ہیں نہیں میں یہ بات نہیں کہہ رہا نہیں میں آپ سے جانت چاہ رہا ہوں دیکھیں بہت سی بات بہت سی باتیں آپ نہیں کر سکتے بہت سی باتیں نہیں کر سکتے یہ میں کہوں گا کہ تھوڑا سا اور پھر منسمنگ اور دوسری بات نہیں کانون آپ نے بنا دیا بہت سی چیزیں کر دیں تو منسمنگ جو ہے وہ ایک ٹائم لیتی ہے وہ ویڈن نو ٹائم اوورنائٹ میں نہیں ہو سکتی اور پھر دیکھیں آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ صنی اللہ علیہ وسلم صاحب کا آپ حوالہ دے رہے تھے مطلب ہے کہ جو لوگ پاکستان کے دوست ہیں ان کو آپ پاکستان کا دشمن بنا دینا چاہتے ہیں کہ ان کو سب کو مار دیا جائے یعنی ان کو دشمن بنانا چاہتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ دشمنیں ان کو بھی دوست بنائیں جو پاکستان کے لوگ ہیں ایون جو ٹیورس آرگنیزیشن بھی ہیں ان کے بھی لوگوں کو آپ لے کے آئیں اس طرف لے کے آئیں تاکہ وہ پاکستان کے محبل وطن اور اس ملک کے قانون کو فالو کریں یعنی یہ ہونا چاہیے باقی پولٹیکس کی اوپر دیکھیں ریلیف جو ملتا ہے زمانت کی بھی ساتھ چل رہی ہے جہاں تک پہلا کیس تھا نواز شریف صاحب کا کیس اور انہوں نے بھی ان کو بھی جیلمنٹ کنوکشن بھی ہو گئی اسی طریقے سے شہواز شریف صاحب کو بھی اندر رکھا گیا ایک خاص ان کا نیرٹیو تھا میاں نواز شریف صاحب کا وہ نیرٹیو جو بھی اپنائے گا اس کے لئے مشکلات ہوں گی ٹھیک ہے انہوں نے ایک ایک یعنی کہ ٹیکٹیکلی ان کا ایک دسیان تھا ایک سٹریٹیجی کہ ہم نے خاموچ رہنا ہے وہ خاموچ رہے it has paid off نہیں دیکھیں میں آپ کو جاتا ہوں paid off کس چیز نہیں اب ہم کیا یہ کہیں کہ کیا عدالتے ہیں دیکھیں پہلے جتنے فیصلے ہوئے غلط فیصلے ہوئے میری ذاتی رائے میں نائنصافی ہوئی اور پھر ویک فیصلے تھے accountable decords کے بھی ایک فیصلے کا اسلامباد ہائی کورٹ نے کیا حال کیا اس کی تحس نحس کر دیا دوسرا میں جب آگے جائے گا آپ دیکھیں گا کیا تو جب حالات نارمل ہوں تو میں آپ کو بتاؤں تو انصاف مل جاتا ہے حالات جب نارمل ہوں پہلے پہلے میں یہ نہیں سمجھتا کہ حالات نارمل تھے آگے جی ذاتی رائے میں میں اس طرح بات نہیں کروں گا لیکن دوسرا دیکھیں ایک بات کچھ ان کے ناکدین کہتے ہیں کہ ہمارے سسٹم ایسا بنائے اب انصاف صاحب کہتے ہیں ہم نارمل ہو گئے ہیں نہیں 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 اور بات کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ دیکھیں میں آپ کی لائنگویج میں کہہ رہا ہوں حالات حالات آپ دیکھیں نارمل کیسے ہو گئے چلیں میں آپ کو بتا رہتا ہوں چلیں میں یہ بات نہیں مجھے نے بتائیں کہ کیا ویٹس ایپ کے ذریعے جی ایٹی بننی چاہیے تھی سب وہ تو نہیں مجھے بتائیں نا بننی چاہیے تھی کہ نہیں بننی چاہیے تھی نہیں بننی چاہیے تھی کہ بننی چاہیے تھی نہیں نہیں بننی چاہیے تھی اور کیا چار سو پانچ سو لوگوں کا آفشور کمپنیز میں نام آیا اور ایک شخص کے لیے سب کا ہونے چاہیے نہیں نہیں ایک شخص کے لیے ایسا سیٹ آف وہ جو وہ جو ہے نا کہ جسٹس کا کہ اس طرح سے ٹائل ہوگا کہ جو کے انپریسیڈنٹس ہے ایسا ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے ایک شخص کے لیے مونٹرنگ جج بھی ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے اتنے دنوں میں اور اتنے ریفرنسز بنانے ہی بنانے یہ ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے سو میں یہ قویسٹنز ریز کر رہا ہوں میں کوئی باقی نہیں یہ آپ کے ذہن میں بہت سے ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں تو جہاں دیکھیں زرداری صاحب کا کیس ہے زرداری صاحب کا جو ایف آئی اے نے کیس بنایا ہے میری ذاتی رہے میں اس کیس میں بہت جان ہے لیکن نیب کے پاس جو کیس آئے گا وہ تباہ ہو جائے گا کیونکہ نیب کو ایک کام آتا ہے اس نے ویلنگ ڈیلنگ کروانی ہوتی ہے جب بھی اس کو استعمال اس کو ہمیشہ استعمال ہونا ہے نیب کو ابھی بھی ہو رہی ہے 20 سال ہوگے تقریباً نیب کو بنے 19 سال ہوگے آج تک نیب نے کسی ایک بھی سیاستدان کو conviction اس کی finality ایک بھی نہیں کروائی آج تک ایک بھی نہیں کروائی اور اتنے بڑے بڑے کیس تو کس طرح عدالت کی طور آپ نے کہا ایف آئی اے میں جان ہے تو پھر کوٹس کی طرح زرداری صاحب کا پھر کیسے میں ایک بات سے رسول کی بات کروں گا چونکہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے انہوں نے پکے کیس بھی ختم کیے جھوٹے کیس بھی لوگ ہیں میں یہ صرف کہتا ہوں کہ آپ ضرور پرسو کریں زرداری صاحب کی کیس بلکل کریں لیکن conviction کے اوپر لوگوں کی جیل ہونی چاہیے آپ تو سپریم کورٹ کی تشریح آگئی ہے کہ وہ جو گرفتاری کی جو بات کی ہے میں اس کے دستگری کرتا ہوں لیکن تشریح اس کی آگئی ہے میں اس کے دستگری کرتا ہوں ہائی کورٹس نے مجھے بتائیں ہائی کورٹس نے شہباز شیل صاحب کی کیسے میں کیا بولا ہے ہائی کورٹس نے صاحب پانی کیسے میں کیا بولا ہے ہاں انہوں تو بھیل بھی ہاشیانہ میں کیا بھیل 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 نہیں نہیں کہ یہ کس طرح سے بنای جاتے ہیں انہوں نے تو نیت کے اوپر شک کی ہے نیب کی بدنیتی کی بات کی ہے میں یہ ایک کومنٹ صرف کہ دیکھئے سپریم کورٹ انٹرپیٹ کرتا ہے جو موجودہ لاؤ ہوتا ہے موجودہ لاؤ میں چیئے میں نیب کی پاور رہت وہ کسی بھی سٹیج پہ چاہے وہ انکوائری سٹیج ہو یا ریفرنس یا کانٹیبیلٹی کورٹ وہ ارسٹ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا لیکن ایک شک لکھی ہوئی یہ فیصلے میں وہ یہ ہے کہ راک سالد ایوڈنس ہونا چاہیے ایوڈنس کے لیے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ شک آگئی ہے اب ارسٹ ہوگا اور آپ عدالت میں جائیں گے ایوڈنس جو ہے وہ دیفیشنٹ ہے آپ کو پیش کرنا ہوگا تو آپ کو ایوڈنس پیش کرنا اور عدالت کو ماننا پڑے گا کہ یہ راک سالد ہے یہ ایوڈنس پیش کرنا ہے یہ آپ کے عام لوگ کرتا ہے ایک چھوٹا سا وقت پڑے تو وقت کے بڑھائیں گے تو گفتو کو آگے پڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے ایوڈنس پیش کرنا ہے دس سال پہلے چلے نور مائکرو فائنانس بانک نے ایک قدم اڈھارا کروڑوں پاکستانیوں کے لئے ایک قدم آپ کے دل کی آواز کرباز کرنے کے لئے ایک قدم آپ کی محنت کی کمائی سے آپ کی زندگی سے ایک قدم آپ کو لکھو شریف مزدود اور سائز پیار چلے نور مائکرو فائنانس بانک کروڑوں پاکستانیوں کو اچھی پینک ساری دینے کے لئے اپ باری ہے آپ چھوڑوں پاکستانیوں کو تو روکو نہیں چھوڑوں اٹھاؤ پہلکت سیننور نائکرو فائنانس بانک اٹھاؤ پہلکت اپ گرو فائنس بانتھر سینجوی 4G base widest 4G coverage and highest internet traffic song 4G new dream پیار دشتوں میں مل کے بنتی ہے دنیا پوٹینشن نا لے تویا زندگی کو لے سوا اپ ہائی کم ورز کے ساتھ بیچلی کی زوادست بچن میری ترین کارکردگی 99.9% کافر وائر اور لائف سائم پیارٹی کے ساتھ رویل فائنس ساتھ زندگی پہ جی ویلیکم بیک ویورز ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت جو ملک کے سیاسی معاملات ہیں سیاسی اتفاق رہے ہیں ہماریوں افتر خان صاحب سر بتائیے کہ آپ نوازتی صاحب باہر آگئے مختلف انلسٹ کہہ رہی ہیں سب کے لیے ون ون سیچویشن ہے آپ لوگ انہیں باباں کے دول کہا تھا کہ کوئی لینینسی نہیں ہوگی لیکن صحت کی تمام سہولیات کا پرائیم سر صاحب نے بھی کہا تھا جہاں سے علاج کرانا چاہے وہ کرا سکتے ہیں لیکن وہ نہیں مانیں اور انہیں کہتا کہ سپریم کورٹ سے ریلیف ملے تو میں کراؤں گا اور ان کے مطابق آپ لوگوں نے ان کی تذہیق کی سپریم کورٹ نے بھی چھے ہفتوں کا دیا ہے ٹائم بارڈ ہے چھے ہفتوں بعد ان کی زمانت جو ہے زمانت جو از خود ختم ہو جائے گی اور انہیں پھر ہائی کورٹ سے رجوع کرنا ہوگا سپریم کورٹ نے تو ایک سگنل دے دیا ہے نا جی کہ ان کی صحت جیسے ہوگی اس کے مطابق اس میں توسیح ہوتی رہے گی اور میں تو اس کو فردر انٹرپیٹ کروں گا اس ججمنٹ کو کہ اگر صحت یہ شو کرتی ہے کہ ان کا علاج کسی بیرونی ملک میں ہو تو شاید وہ بھی اجازت ملی ہے تو جسپہ بندی ہے فل وقت جو لگائی ہے فل وقت ہے نا جی لیکن آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں میرا انشاءال ہے دیکھیں نا جی اگر آپ صحت آپ کی حکومت دیکھیں انسانی انسانی انسانیت کے ناتے تو اچھی بات ہے کوئی بیمار ہے پندے کو پرائیم سر صاحب نے جنرل سے انٹریکٹ کیا اور انہیں کہا کہ باہر نہیں بجھائے جا سکتے تھا تو جیڈ لاک کہہ دیں ہیں نہیں جی گورنمنٹ تو نہیں بجھوائے گی یہ گورنمنٹ کا شرف والا روٹ ہے یہ گورنمنٹ کا اور جی ایٹیز بنا کے یہ کیس بنائے تھے اور یہ وہی ادارے ریلیف دے رہے ہیں اس میں گورنمنٹ کی تو کوئی ریلیف گورنمنٹ تو ریلیف دیتی کہ پاکستان کا قانون چینج کرنے کے لیے پی ٹی آئی جو ہے ایک امینڈمنٹ لاتی کسی پینل کورڈ میں کہ جی ہم اس میں ماف کر دیتے ہیں اس کو جو امینڈمنٹ میں اینڈر پرسنٹ شوروں کے سپریم کورڈ نال ان وارڈ قرار دے دیتا اگر فر سم میریکلس ریزن سینٹ اپرو بھی کر دیتی میرے خواہ سے یہ امینڈمنٹ اپرو بھی ہو جاتی کم باقی شکل امینڈمنٹ نہ اپرو بھی یہ ضرور ہو جاتی لیکن اس میں گورنمنٹ کا تو عمل دخل ہے ہی نہیں گورنمنٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم کسی قسم کا کوئی این آر او نہیں لائیں گے اور ہماری طرف سے جو لاؤ ہے ایک چیز پاکستان کے کہدیوں کے لئے خوشخبری ہے ایک پریسیڈن سفریم کورٹ کی لیول پر بنا ہے کہ بھئی اگر آپ کی تیبیت خراب ہو جائے اور آپ کسی اطالت میں جائیں تو اب آپ کو وہ اجازت دے سکتی ہے کہ جائیں بھائی صاحب ازر جائیں آپ باہر علاج کراتے ہیں پھر آ جائیں واپس جی تو یہ تو ایک انپریسیڈنٹی 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 چیز ہے یہ تو اچھی چیز ہوگی ہے تو سر یہ بتائیں کہ آپ کے سابق ایک کبیلٹ کلیگ ہیں شیخ رشید صاحب وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شعباز شریف صاحب کی کوئی جگاڑ لگ گئی ہے یہ جگاڑ کی سیاست کیا ہوتی ہے آپ تو سیاست کی بڑے پرانی کے لڑی ہیں اور آپ کی کلیگ نہیں رہے ہیں شیخ رشید صاحب جگاڑ کی سیاست وہ کہتے ہیں لگ گئی ہے یہ جگاڑ کی سیاست کیا ہوتی ہے وہ جگاڑ لگ گیا ہے شعباز شریف صاحب کا بیانیہ نوازشریف صاحب کو بیل مل گئی ہے انسار عباس صاحب کہہ رہے ہیں یہ نارمل ٹائمز ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ ماند رہے ہیں کہ نارمل ٹائمز ہے تو کچھ ہمارے ویورس کو سمجھائیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے انسار عباسی صاحب تو آف تک کیمرا کہہ رہے تھے نا کہ نارمل ٹائمز پہ ان کو ریلیف مل جائے گی ان کے ٹائمز کیا ان کے بھی نارمل چل رہے ہیں ان کے بھی آجیں گے ان کے بھی آجیں گے صاحب آج تو مڈی کھل کے بات کی میں نے دیکھ رہی ہوں میں سوچوں پی ٹی پی مہچی ہویا یہ لائف جا رہا ہے یہ لائف جا رہا ہے یہ نیاب پاکستان ہے لگ رہا ہے کہ آئیے نیاب پاکستان صاحب عدالتیں جو کریں گے اس میں میں کیا کر سکتے میں تو ایک پیسیڈنس دیکھ رہا ہوں ان کے عدالتیں جو ہے انہوں نے کیسے ایکٹ کیا ہے حالانکہ یہ کیس کی نوئیت بالکل مختلف ہے درداری صاحب اور ان کے ساتھیوں کی ان کی بھی صحیح کافی آج خراب کی لیکن دیکھئے میں آپ کو میں آپ کو ایک قدارش کروں منی لانڈرنگ جو ایشو ہے لوگ کہہ دیرے منی لانڈرنگ ہوگی میک میں پیسے کیسے آگئے یہ کیسے ہوگئے تو ان کو جیل میں ڈال دو پیچھے ایک کرمنل افنس جو کہ ثابت ہونا چاہیے وہ ثابت کرنا آسان نہیں ہوگا سو گزاری صاحب کو بھی اور ہم شور کہ ان کے پاس بڑے کابل کابل لائرز ہیں یہ ایک ان کا دباؤ بن رہا ہے لیکن پیچھے پریڈکیٹ افنس کیا ہے ہم نے ابھی تک نہیں پڑا چلا اس کو ثابت کرنا کتنا آسان ہوگا آئی ڈونڈ نو کہ ہماری پرسیکوشن اس میں کتنی کامیاب ہوگی اس پارٹی دباؤ کا شکار ہے اور آپ بلاول بھٹو صاحب کا جو ٹرین مارچ وہ بھی ایک اس کا آپ کہہ سکتے کہ انڈیکیٹر ہے اگرچہ ائر سپیس بند تھی لیکن وہ گاڑیوں میں بھی جا سکتے تھے ہی چوز ٹرین مارچ اور ٹرین کے تھو گئے اور جلسے جلوس کیے اور سٹند کا بڑا زیادہ ورڈ یوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے مقدمات جو ہیں وہ کیوں پنڈی اسلام آباد میں لے آتے ہیں پنڈی میں ایسا کیا ہے تو وہ ذرا تھوڑا تھا اس کو بھی ہٹ کرتے ہیں اس سن کے کارڈ کو جس کو ہم کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی والے میں خانم پیپلز پارٹی کسی دباؤ کا شکار نہیں ہے اور یہی وٹنس کیا ہے دورنگ در ٹرین مارچ یا ٹرین جرنی اور یہ جہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں لیڈر جو ہوتا ہے جب لیڈر باہر نکلتا ہے تو اس کے فالورز ضرور اس کا ساتھ دیتے ہیں اور یہ ہم نے پہلی رفع وہ حکومت نہیں تھی نا وہ پیپلز پارٹی کو چاہنے والے تھے وہ پیپلز پارٹی کو چاہنے والے تھے سعید نانی صاحب سعید نانی یا وزیر اعلی دیکھیں وہ اپنی جگہ لیکن وہ لوگ جو وہ تو چلے ایک بوگی میں سب آ جاتے نا جو لوگ سٹیشن پہ تھے جو لوگ راستے میں تھے جو لوگ استقبال کر رہے تھے جو اپنی والانہ محبت نچھاور کر رہے تھے انہیں آپ کیا کہیں گے آج بلاول کو آپ میں کہتی ہوں ادھر کھڑا کرتے میں کہوں گے آپ کا پورا چوہے وہ کلویز سٹیشن کے تمام لوگ یہی پر ہوں گے لیڈرز جب بھی باہر نکلتے ہیں ان کے فالورز ان کا استقبال کرتے ہیں یہ کسی دباؤ کا نتیجہ نہیں ہے یعنی مارشل اللہ کے بہترین دور میں بھی چار اپرل کو جب بہت پابندیاں تھی تب بھی لوگ جاتے رہے تب بھی لوگ جاتے رہے ان کی محبت میں یہ بتا رہی ہوں وہ تو بڑتی کے لیے ہی جانا تھا اس کے انتظامات کے لیے جانا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ وزیرعالہ ہو چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو ہر شخص چاہتا ہے چار اپرل کو تو اس میں تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں تو اگر کوئی نہیں آتا تو آپ کہتے دیکھا کسی نے پوچھا نہیں سن میں اور اگر آ گئے تو آپ کہتے ہیں کہ دباؤ کا شکار ہے تو it was just a train journey ہاں اگر واقعی پیپلز پارٹی کا آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ کوئی سندھ کارٹ کی بات نہیں ہے اگر بلاول بھٹو صاحب یہ journey جو ہے ادھر پنجاب میں کریں گے کے پی میں کریں گے یا بلسستان میں کریں گے آپ کو یہی نظر آئے گا آپ انہوں نے جتنے بھی جلسے کیے ہیں جب بھی گئے ہیں جو چاہنے والے ہیں وہ ضرور آتے ہیں وہ ضرور نکلتے ہیں وہ استقبال بھی کرنا چاہتے ہیں اور سلامباد میں بھی آئے تھے اور میں نیب کے حوالے سے بھی ایک بات کرنا چاہتی ہوں میں سمجھتے ہیں ایک بہت بہت سوالیاں نشان بگیڈیر اصد منیر کی خودکشین نیب کے اوپر چھوڑ گئی ہے اس کو بلکل جو ہے اس کی ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیکیشن ہونی بڑی ضروری ہے بلکل اس کی ہونی بڑی ضروری ہے میں نیب نے بھی نوٹس نیب کے اوپر آپ کیا کہیں گے ایک دوسری چیز میں کہوں گی کہ دیکھیں جب آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں اور جرم ثابت نہیں ہوتا یا ہونے میں ایک وقت لگتا ہے یا اوفینس نہیں ہوتا تو پھر کم تے کم یہ تھوڑا سا رکھ دیکھنا چاہیے ہیں کہ اگر ایک ملک کا سربراہ رہ چکا ہے سابق صدر رہ چکا ہے آج نیب آج جو وہ ہائی کوئر گئے ہیں آسف علی زداری تھا تو ان کی گاڑی آگے نہیں جانے دی وہ بیمار بھی ہیں اور موسم بھی ایسا تھا گرمی بھی تھی اس کے باوجود بھی وہ چل کے گئے تو کچھ چیزوں کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے ہیں ایسا نہ لگے ایسا تاثر نہیں ہونا چاہیے ہیں یہ کسی قسم کی برکٹیمائیزیشن ہو رہی ہے ہماری صاحب ایک کوئیسن کہ میں انسال صاحب کو لجھوں گا بہت سے مدرسین کہتے ہیں کہ آپ لوگ کو اتنا بڑا سیاسی چیلنج نہیں ہے خود بلاول صاحب نے کہا ہے کہ حکومت نہیں گرانا چاہتے شاہد حاکان عبازی صاحب جو فارمہ پرائم میسٹر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت نون لیگ سڑکوں پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے سب سے بڑا چیلنج ہے ایکنومک کیونکہ آپ کومرس منسٹر بھی رہے چکی ہیں آپ سے میں جانا چاہوں گا کل بھی ہم نے اس پر شو کیا وہ فارمہ پرائم میسٹر کا جو نئے انیشیٹے وائے احساس کے نام سے کفالت تو توفظ پروگرام اسی عرب روپے کا کیا وجہ ہے کہ جو آپ لوگ نے کہا تھا کہ ایکنومک ایکٹیوٹی کو بڑھائے جائے گا دو تین دو فیننشل ایمینڈمنٹ بلز آپ لوگ لات چکی ہیں جون میں ایک تیسرا بجٹ آپ لوگ کا آئے گا ایکنومک ایکٹیوٹی آپ کو ٹھیک لگ رہی ہے جو لوگوں کو اوپر ایک مہندائی کا پرشر ہے عمر عیوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے ٹیرف بڑھائے جائیں گے آگرہ کو سمریز گئی نہیں ہے کہ گیس کے ٹیرف مزید بڑھائے جائیں کس طرح دیکھتے ہیں یہ اس چیلنج کو کیسے میٹ اف کر گیا آپ دیکھیں دیکھیں شاید صاحب میں بہت ہی مختصرن اور سمپل نیکویج میں ہمیں بتانا چاہوں گے اسی پاکستان کی پروگلم یہ ہے کہ اس کے سیونگ ریٹ لوہ ہے مشرف کے زمانے میں جب ہم نے بہت انپرسیڈنٹڈ گروہ دکھائی 8.4 تک ہم گئے تو ہم سیونگ ریٹ بائیس پرسنٹ تک پہنچ گئے تھے آج کل تیرہ چودہ پہ چال رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اکانومی کے اندر انٹرنگلی جو انویسمنٹ ہوتی ہے جسے گروہ تھا وہ بہت لوہ ہے کمپیرڈ ٹو یہ ریجن بھی بہت ہی لوہ ہے عادی بھی نہیں ہے ہم عام طور پہ ایکسپورٹ ارینٹڈ گروہ ہم لانی سکے اس ملک میں گلوبل سپلائی چین کا حصہ ہم بن نہیں سکے ہم جب گروہ تلاتے ہیں کنسیشنری ڈیٹ کم ہو گیا ہے بہت دنیا میں ہم جا کے یورو بانڈ ایشو کرتے ہیں چھ سات پرسنٹ پہ سکوگ بانڈ ایشو کرتے ہیں چھ سات پرسنٹ پہ اور وہ ایشو کر کے اور اگلے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ چلو بھی ان کو پورا کر دینا اور فورن کرنسی میں ہم فور اگزیمپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں باسٹھ بلین ڈالر کا سی پیک پروگرم بہت اچھا ہے جی سڑکے بنیں گی بندرگاہ بنیں گی ائرپورٹ بنیں گے ٹرینے ٹھیک ہوں گی جی لیکن اس میں ملک کا فسکل جو کرزہ ہے پاکستان کا وہ بہت تھوڑا ہے مثال ون تھرڈ بھی بیس ویسرڈ بھی نہیں چیک لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ باسٹھ بلین ڈالر جو ہے اور اس میں جو پریوٹ کرزے بھی آئیں گے فورن ایکسچینج میں ریکنوٹی بھی آئی گی فورن ایکسچینج میں اس کو واپس جو فورن ایکسچینج میں کرنا ہے وہ فورن ایکسچینج مہاجہ تو پاکستان کرے گا نا جی پاکستان کا کرایسز تو bit جو آپ کے لیے جو آپ کیلئے فورن ایکشینج پیدا کرے گا ایک بھی نہیں فارن ایکشنج اس میں خاطر ہوا بلین ڈالر جی واپس ہونے ہیں فارن کرنے ملک میں نہیں کرنے پرائیوٹ سیکٹر لائے وہ واپس تو فارن فارن ایکشنج ہم نے مہیا کرنا ہے now میں کوئی اس وقت اس چیز کی ریلائزیشن ہے اچھا پرائیوٹسٹر میں بلکل اس کی ریلائزیشن ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سی پیک میں بھی ایسے آپ پروجیکٹس آئیں جیسے ٹیکسٹائل انڈرسٹری پوری شفٹ کرے چینہ کی جوانٹ وینچرز ہوں اپلائنس انڈسٹری آئی ٹی سیکٹر ان کا ادھر شفٹ کرے تاکہ ہم فارن ایکشنج جنریٹ کرنا شروع یہ جو سعودیہ سے یہ یو ایج ہے یا ملیشیا سے انویسمنٹ آ رہی ہے یہ بھی ایکسپورٹ ارینٹڈ ہو یا ایمپورٹ سبسٹیوشن کی ہو تاکہ ہم یا فارن ایکشنج بتائیں بچائیں یا اس کو اور جنریٹ کریں یہ سٹرکچرل چینج ہمیں لانا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیپل پارٹی کا جو ایکنومک دور تھا اس میں انٹرنیشنلی بھی ایکنومک حالت بیتر نہیں تھی آٹھ سے تیرہ تک تیرہ میں دو ڈائی بیلینڈ ڈالر کارنٹ اکاؤنٹ ایفزیٹ پیپل پارٹی چھوڑ کے گئے اور دوزار اٹھارہ میں وہ انیس بیلینڈ ڈالر کارنٹ اکاؤنٹ کس وقت کتنے تھا اس وقت یہ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ڈائی کے انیس بیلینڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفزیٹ کو ہم ایک دم ٹھیک کر دیں ہم نے ریمیٹنسز بہتر ہوئی ہیں ہم نے انسینٹس دی ہیں ہماری ایکسپورٹس اب بہتر ہو رہی ہیں ہماری ایمپورٹس ریڈیوز کر رہی ہیں اور پرائی منسٹر کی یہ پوری کوشش ہے کہ ایسا سٹرکچر لائے آپ یقین کریں کہ یہ سات آٹھ مہینے گزرے ہیں یہ جو گولی ابھی ایم 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 میں ہوا جو دو نظر آئے گی تھوڑا ٹائم دیں پھر آپ کو صحیح تبدیلی نظر آئے گی سارے لوگ نیت کی اوپر میں شک نہیں کرتا بڑی اچھی نیت ہوگی مجھے صرف یہی بتائیں کہ پی ٹی آئے کی جو ٹرمنالوجی ہے اس کے مطابق چور ڈاکو چلے گئے ٹھیک ہے اور اب ایسے لوگ آگئے ہیں جن کی نیت بڑی دست ہے جو فوکسٹ ہیں اور جو پاکستان کو بدلنا چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت ان کا بقول چور ڈاکو تھے اس وقت گیس بھی سستی تھی بجلی بھی سستی انفلیشن ریٹ بھی 3-4 پرسنٹ تھا آج کیا وجہ ہے کہ سب کچھ مہنگا ہوتا جا رہا ہے اس وقت کرزے کم لیے جا رہے تھے آج کل کرزے بھی زیادہ لیے جا رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں تیس ہزار چھوڑ گئے نا ابھی ایک منٹ فورن ڈیٹ ڈبل ہوا تھا اس دور میں نہیں میں کہہ رہا ہوں بلکو ڈبل ہوا تھا تیس ہزار ارب روپیہ ٹوٹل پاکستان کی لیوریٹی گارمنٹ کی بھی اور ٹوٹل تیس ہزار ان چھے مہینوں میں تقریباً تین ہزار تین ہزار ارب روپیہ لے چکے ہیں سنیے گا سنیے گا تین ہزار کا مطلب ہے کہ چھے ہزار ایک سال میں ایک سال میں اور سکس فائیزار کتنا ہوتا ہے تھرٹی تھرٹی اگر یہ ٹرین نہیں کر سکتا بارے کم ضرورت پڑے گی بارے کم ضرورت پڑے گی پاکستان کی ہسٹری میں چھے مہینوں میں اتنا کرزہ نہیں لیا گیا جتنے انہوں نے لیا ہے اچھا پاکستان کی ہسٹری میں اتنا شارٹ فال جو ریونیو شارٹ فال میں کہہ رہا ہوں اچھے لوگ سارے آگے ہیں ٹھیک ہے یہ سب کچھ غلط کیوں ہوتا جا رہے ہیں اس کی میں ایک بنیاد نہیں لگا یہ کہہ رہے ہیں ہم ریسٹانز کر رہے ہیں آپ کو لگ رہے ہیں کہ خلط ہوئے ہیں نہیں نہیں میں ایک اور بات بتا دوں میرا ایک اس کے اوپر چونکہ میں ایکانومس نہیں ہوں لیکن میرا ایک فلسفہ ہے جی جس طرح اس ملک کے اندر کاروباری لوگوں کو ڈرائے جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے جس میں ڈیفرنٹ ادارے ہیں ایف ڈی آر بھی اور خاص طور پر نیب آپ ہمیں یہوں صاحب سے پوچھے پاکستان کہ ہر بڑے بزنسمن کے اگینس فائل کھل ہوئی ہے نیب میں ہر بڑے بزنسمن کے اگینس کھل ہوئی ہے جن کو انہوں نے ایوارڈ دیئے ان کے اقلاع بھی کھل ہوئی ہے ابھی اور اسی لحاظ سے یہ ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے کاروبار پاکستان کے اندر جو لوگ پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں انہوں نے پیسہ کھینچ لیا اس کے علاوہ دیکھیں کاروباری حالات اتنے برے ہیں کہ کاروبار کوئی کرنا نہیں چاہ رہا کری نہیں رہا نمبر دو براکرسی اس پاکستان کی ٹاپ پرائیمیسٹر کا پرنسپل سیکٹری آج کا جس کی بڑی اچھی ریپیوٹ ہے ان کے اسٹیبلشنی سیکٹری جن کے پرائیمیسٹر خود مینسٹر ہیں اس کے خلاف جہاں ریب اس کے خلاف جتنے سیکٹری ہیلتھ بہت سارے لوگ ہر ایک کی اگینس کھولے ہوئے کیس مجھے بتائیں براکرسی کام کیسے کرے کاروباری لوگ کسی کام بھی کیسے کھولے ہوئے ہیں اور بیروکریٹس کے خلاف بھی جتنی اچھی پالیسیاں منا لیں میں یہ کہتا ہوں کہ براڈر ایشیوز کے اوپر جب تک سارے سیاسدان یہ جتنا اچھا برائیں گے کاروباری آئے کہے گا پتہ نہیں کل آکے کیا کریں گے ہمارے پیسے کا کیا کریں گے میں بڑا پرانا اس چیز کا ہوں پرپوننٹ کے نیب لیجسٹریشن ریویو ہونی چاہیے یہ 1999 کا آڈرنس ہے یہ آج تک ریویو نہیں گا اور اس میں یہ جو بیروکریٹسی کو انیسیسری ہاریسمنٹ ہو رہی ہے یہ بند ہونی چاہیے بند ہونی چاہیے ورنہ پیہ نہیں چلے گا اس مول کا دوسرا یہ جو آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سرمایہ آج کل نہیں لگ رہا انٹرنلی دمیسٹک سرمایہ بھی نہیں لگ رہا کیونکہ جب مجھے یہ نہیں پتا کہ ڈالر کہاں روپے کہاں رکے گا مجھے یہ نہیں پتا کہ انٹرنس ریڈ مارک اپ ریڈ تو میں سرمایہ کیسے لگا یہ بلکل یہ پرائم منسٹر کی پورے میزرز آئیں گے جو بزنس کانفیڈنس فردر بہال کریں بس پتل ختم ہو گیا سیر کامران صاحب آپ کا بہت شکریہ ہماری عطر خان صاحب انسار عبائی صاحب ویورز ہم نے مختلف نکات پر گفتگو کی آج کے لئے یہی کچھ انشاءاللہ آپ سے اگلی ہفتے منڈے کو ملاقات ہوگی تب تک لئے سیدن مارالحسن اور پوڑڈ پروڈکشن ٹنگ اجازت دیجئے اللہ نبوڑا